ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا میں کورونا وائرس میں اضافہ کسل سے لا جاری نئی فیڈرل موڈلنگ کا کہنا ہے کہ اگر رابطے بڑھتے ہیں تو ایک دن میں ساٹھ ہزار کیسز جیسی بدترین صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اونٹیریو میں سردیکی چھٹیوں میں توسیق کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ سکولوں میں نافذ کردہ پروٹوکول بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں اونٹیریو میں ٹرنٹو پیل اور یارک ریجن میں کورونا وائرس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا صوبے کے پریمیر نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کیسز میں اضافہ ایک اصل صلح جاری ہے تین لاکھ پندرہ ہزار سات سو اکیاون افراد متاثر ہو گئے دستی بیل گنتی کے بعد نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو جورجیا میں بھی فاتح قرار دے دیا گیا جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کو تاریخ میں غیر ذمہ دار ترین صدر کہا جائے گا ٹرم انتظامیہ کو سردبور کرنے والے بچوں کو ملک بدر کرنے سے روک گیا گیا امریکی عدالت نے حکم جاری کر دیا پاکستانی نجات ڈاکٹر امیر شاہ واشنگٹن کے وزیر سہت مقرر کر دیے گئے ڈاکٹر امیر شاہ 21 دسمبر کو جان ویزمین کی جگہ واشنگٹن کے وزیر سہت کا عودہ سمالیں گے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار سے بڑھ گئی جبکہ مریضوں کی تعداد پانچ کروڑ بہتر لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈا میں اس سال کے آخر تک روزانہ کی بنیادوں پر بیس ہزار کرونا وائرس کے نئے کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں اس سال کے آخر تک روزانہ کی بنیادوں پر بیس ہزار کرونا وائرس کے نئے کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں نئی پیڈرل مادلنگ کا کہنا ہے کہ اگر رابطے بڑھتے ہیں تو ایک دن میں ساٹھ ہزار کیس جیسی بدترین صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے کینیڈین وزیر آزم نے محکمہ صحت کے آلہ حکم کے ساتھ اجلاس میں اس حوالے سے تبادہ خیال بھی کیا قبل ازی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ کینیڈا کے شہریوں کو صرف مزید چند ماہ رکھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ موسم بہار میں ملک میں جاری کرونا وائرس وابائی امراض کا دوسرا دور شروع ہو جائے گا ایک انٹرویو میں ٹروڈو نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں یہ صرف کچھ ہی مہینوں کے لیے ہے ہمیں اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں اور اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو دباؤ میں آنے سے بچاتے رہیں انٹریو کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ ہم اسکولوں میں اپنے بچوں ان کے اہل خانہ اور فرنٹ لائن عملے کی حفاظت کے لیے تمام مشہوروں رجحانات اور کیسز کی کڑی نگرانی کرتے رہیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹریو کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ صوبے کے اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ فورڈ انتظامیہ کے اسکولوں میں نافذ کردہ پروٹوکول بچوں کو اس وقت محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں وزیر سہت کا کہنا تھا کہ حکومت آن لائن سیکھنے کے ساتھ ایک تاویل وقفے پر غور کر رہی ہے یا نئے سال کا آغاز کر رہی ہے ہم کسی بھی آپشن پر غور کرتے رہیں گے اور فیصلہ کن اقدام اٹھائیں گے تاکہ جنوری اور اس سے آگے اسکولوں کو کھولا رکھنے کی اس مشترکہ ترجیح کو ہم یقینی بنا سکیں جب ہم اپنے اسکولوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اسکولوں میں اپنے بچوں ان کے اہل خانہ اور فرنٹ لائن عملے کی حفاظت کے لیے تمام مشوروں روجانات اور کیسز کی کڑی نگرانی کرتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے فیصلے پر پہنچنے سے قبل صوبوں کے محکمہ سہت کے آلہ عہدداروں سے سہت عامہ کے اقدمات سے مطالق مشاورت کی ہے کچھ تعلیمی منتظمین نے ان کلاس سیکھنے میں تاخیر سے واپسی کا مطالبہ کیا ہے انٹیریو میں ٹرونٹو پیل اور یارک ریجن میں کرونا وائرس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافے کے بعد ممکنہ لوگ ڈاؤن کے خطشات بڑھنے لگے صوبے کے پریمیر ڈک فورڈ نے ان علاقوں میں مزید سخت پابندیوں کی نفاظ کا اشارہ دے دیا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں انٹیریو میں ٹرونٹو پیل اور یارک ریجن میں کرونا وائرس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافے کے بعد ممکنہ لوگ ڈاؤن کے خطشات بڑھنے لگے صوبے کے پریمیر ڈک فورڈ نے ان علاقوں میں مزید سخت پابندیوں کے نفاظ کا اشارہ دے دیا پریس بریفنگ کے دوران ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ ان ریجنز میں کرونا کیسز میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے ڈک فورڈ نے مزید کہا کہ ان کی کابینا آنے والے دنوں میں ان کے لیے سہت عامہ کے نئے اقدامات پر تبادل خیال کرے گی جس کا اعلان جلد متوقع ہے انٹیریو میں بودھ کے روز چودہ سو ستر نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو دوسری لہر کے دوران کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے ان میں سے ٹرونٹو میں چار سو دس پیل ریجن میں چار سو تریسر اور یارک ریجن میں ایک سو اٹھتر کیسز رپورٹ ہوئے سوبے میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث ڈک فورڈ نے سوبے میں نئی پابندیوں کا وعدہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ مشکل لیکن ضروری فیصلے کیے ہیں وزیر سہت کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جنوری سے مارچ کے دوران کرونا ویکسین کے چوبیس لاکھ خوراکیں حاصل کر لیں گے جنہیں ریگولیٹری کی منظوری کے بعد استعمال کیا جائے گا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں سے کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ پندرہ ہزار سانسو اکاون ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی ہے کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چالیس ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار سات سو چوالیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 99,372 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,443 ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں 42,797 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 451 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 24,958 افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 321 ہے امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن نے جورجیا کے 16 الیکٹرول کالیج ووٹ حاصل کیے ہیں جس کے بعد امریکی صدر ڈرانلڈ ٹرم کے 232 کے مقابلے میں جو بائیڈن کو 306 الیکٹرول کالیج ووٹوں کے ساتھ بڑی برطری حاصل ہو گئی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دستی بالٹ گنتی کے بعد نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو جورجیا میں بھی فاتح قرار دے دیا گیا تفصیلات کے مطابق جورجیا میں جو بائیڈن کی فتح کے ساتھ 1992 کے بعد پہلی بار کسی ڈیموکریٹیک صدارتی امید بار نے ریاست جورجیا میں فتح حاصل کی ہے امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن نے جورجیا کے 16 الیکٹرول کالیج ووٹ حاصل کیے ہیں جس کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے 232 کے مقابلے میں جو بائیڈن کو 306 الیکٹرول کالیج ووٹوں کے ساتھ بڑی برطری حاصل ہو گئی ہے ادھر جو بائیڈن نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم کو تاریخ میں غیر ذمہ دارانہ ترین صدر کہا جائے گا جو بائیڈن نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی عوام ٹرم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں ٹرم کے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں نومنتقب صدر کا کہنا تھا کرونا سے بچاؤ کے لیے معیشت کو شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے انتظامیہ کی تشکیل جاری ہے آئندہ ہفتے وزیر خزانہ کا اعلان کر دیں گے بائیڈن نے نیوز کانفرنس سے پہلے ریپبلیکن اور ڈیموکریٹس گورنر سے بھی ملاقات کی آن لائن ملاقات میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا دوسری طرف صدر ڈانلڈ ٹرم کے وکیل روڈی جولیانی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ غیر قانونی ووٹوں کے مستند ثبوت موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں ایک فیڈرل جج نے امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو احکامات دیئے ہیں کہ وہ میکسیکو کی سرد پار کر کے امریکہ میں تنہا داخل ہونے والے تارکین وطن بچوں کی ملک بدری کا عمل روک دیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی عدالت نے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم انتظامیہ کو سرد عبور کرنے والے بچوں کو ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی عدالت نے ٹرم انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ ایسے تارکین وطن بچے جنہوں نے تنہا سرد پار کی ان کو ملک بدر کرنے سے روکا جائے واشنگٹن ڈی سی میں ایک فیڈرل جج نے امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو احکامات دیئے ہیں کہ وہ میکسیکو کی سرد پار کر کے تنہا ملک امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن بچوں کی ملک بدری کا عمل روک دیں واضح رہے کہ امریکی امیگرنٹس حکام کو مارچ سے یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ایسے بچوں کو حراست میں لے کر ملک بدر کر سکتے ہیں امریکی سیول لیبرٹیز یونین سمیس چار گروپوں نے اس اقدام پر امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور اس کے قائم مقام سربراہ کے خلاف کیس کا رکھا تھا امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے گورنر نے پاکستانی نجات ڈاکٹر امیر شاہ کو ریاست کا نیا وزیر سہت مقرر کر دیا ہے ڈاکٹر شاہ سن دوہزار تیرہ سے ہیریس کاؤنٹی میں پبلک ہیل کے شعبے کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے گورنر نے پاکستانی نجات ڈاکٹر امیر شاہ کو ریاست کا نیا وزیر سہت مقرر کر دیا غیر ملکی خبر اس ایجنسی کے مطابق ڈاکٹر امیر شاہ 21 دسمبر کو جان ویلز مین کی جگہ واشنگٹن کے وزیر سہت کا عوضہ سنبھالیں گے ڈاکٹر شاہ سن دوہزار تیرہ سے ہیریس کاؤنٹی میں پابلک ہیل کے شعبے کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں کوویڈ نائنٹین پر کام کرنے سے پہلے ڈاکٹر امیر شاہ ایچ ون این ون انفلوینزا ایبیولا اور زیکہ جیسے خطرناک بیماریوں پر بھی کام کر چکے ہیں ریاست واشنگٹن کے گورنر انسلی کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر امیر شاہ کی خدمات کو سراہا گیا پریس کانفرنس میں گورنر انسلی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا سے بیمار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ کرونا کے ڈھائی ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ تئیس امواد ہوئی ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو تیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ بہتر لاکھ انتالیس ہزار چھے سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار چھے سو پچانوے ہو گئیں تین کروڑ ستانوے لاکھ چونتیس ہزار چھے سو چونتیس کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے پیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو تین تیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ستر ہزار سات سو بارہ ہو چکی ہے جبکہ بہتر لاکھ تین تالیس ہزار چار سو اٹھاسی کروڑا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں بھارت کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ و تیس ہزار دو سو دو ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد نوے لاکھ چار ہزار تین سو پینسٹھ ہو گئی کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو اکتالیس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کروڑا مریضوں کی تعداد انسٹھ لاکھ تیراسی ہزار نواسی تک جا پہنچی ہے اٹلی میں کروڑا وائرس سے کل اموات کی تعداد سنتالیس ہزار آٹھ سو ستر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز تیرہ لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو اٹھائیس ہو گئے کولمبیا اس فیرس میں دس میں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اموات کی تعداد چونتیس ہزار سات سو اکسٹھ ہو گئی جبکہ کروڑا کی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پچیس ہزار چار سو نوے ہو چکی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں انتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل اموات پانچ ہزار سات سو انتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چون ہزار پانچ سو ستائیس جا پہنچی ہے ٹیگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیگ ٹی وی ٹیگ ٹی وی اپ ڈیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دے گلو ٹیگ 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 ٹی گی